ناظرین امید آپ سب خریرات ہوں گے آج کا جو ویلوگ ہے ہم اپنی دوستوں کے ساتھ گفشک کریں گے اور ہم سے یہ پوچھیں گے ہمارا جو سمسٹر وہ انڈ ہو گیا ہے اور ہم سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے سمسٹر سے کیا سیکھا ہے اور کیا آپ کو اس سمسٹر سیکھتے ہیں لیکن کہ ابھی کچھ دن بعد ایکزیم سٹارٹ ہوں گے پھر ہم نے جانا ہے پاکستان چلتے ہیں اپنے دوستوں سے دسکرس کرتے ہیں اسلام علیکم ہر اس کیسے ہیں اچھا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا یہ جو آج کی تو ہماری کلاس لاسٹ ہے آپ نے اس کلاس سے اور اس سمسٹر سے اور اس دو سال میں آپ نے کیا سیکھا ہے وہ ہمارے کچھ سبسکرائبر کو بتا دیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے دیکھو ہمارا جو بائی کیم کا کلاس ہے وہ نامتہ امپارٹن کلاس ہے جو میجر سبجک میں آتا ہے جس طرح فیزیولوجی اور انعطنی تو بائی کیم انعطنی تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس طرح مطلب پہلے ہم نے دول کے دور میٹرک گریر مد ہم نے ہی سیکھا تھا کہ کس طرح اگر ہم لے کلیکالیزس کے اگزامپل لے تو یہ ایسی چیزیں جن کو ہم نے پیٹکلی دیکھا اور ان کو سمجھا کہ یہ سلیدر لیول پر سب کچھ کیسا ہوتا ہے تو بائی کیم نے بہت ہلپ دیا اور ہم نے دوسری سب سے اہم باتی سیکھے کہ جو لیبریری ورک ہوتا ہے پکٹیکل ورک تو اس کو کیسے منیج کیا جاتے اور کیسے اس کو صحیح طریقے سے کیا جاتے تو ہم نے ہوسی کیا اور دوسری بات میں یہ بتائیں کہ آپ نے اس کنٹری میں آئے آپ نے کنٹری سے کیا بھنک سیکھے اور کس طرح سے رہنا سانا بہر گھر میں کیسے رہتے تھے ادھر آکے اکیلے رہنا کیسے آپ کو محسوس ہوئے دیکھو ظاہری بات ہے بہر جب بند آتے تو اس کے لئے مشکل ہوتا ہے رہنا کیونکہ گھر میں بندہ بڑھا ہوتا ہے اور سب کچھ ان کو ملتا ہے صحیح ام یبو دے دے حالانکہ دے تو سب کچھ خود بنانا پڑتے ہیں سب کچھ خود کرنا پڑتے ہیں اس لئے طولہ سے مشکل تو ہوتا ہے پر منیج کیا دو تین مہینے طولہ سے ملتا ہے اللہ حمدلہ ملتا ہے اللہ حمدلہ ملتا ہے بہت پرانی اور بہت نامی گرامی ہستی ہے خیام اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سمسٹر سے اور اس کلاس سے اور اس دو سالوں میں آپ نے یہاں سے کیا سکھا اور اکیلہ رہنا آپ نے یہاں سے آ کر سکھانا جی جی گھر میں پہلے جو رہتے تھے آپ فیملی کے ساتھ رہتے تھے اچھا یہاں پہ آپ نے کو کیسا فیل ہو اکیلہ رہ کر اور یہ جو ہے سٹیڈی کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن باتا اور عمر اس بھائی کا نام عمر خیام اور آپ کو ایک عمر خیام کے بلٹری بھی سنائیں گے اچھا سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ لوگ بہت مچ پہلے تو میں آپ کو یہ کہ اندان بھائی نے پوچھا کہ فیملی چھوڑ گیا ہے تو فیملی دیکھے مرد ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں ان کے تو کام ہوتا ہے مصابری کرنا ٹھیک ہے گھر سے باہر نکلے چاہے کواہٹ سے پیشاور آئے پیشاور زی لاہورز ہے لاہورز ویردان آجکستان ہے تارکستان ہے سفر گیا دوشنبے سفر گیا کچھ ایم حاصل کرنا بلکل تو یہاں کے اب جس کے ورکل میں ہم بڑھتے ہیں یہ تو ویو کمیسٹری ہے جی جی ویو کمیسٹری ہماری جو ہے کمیسٹری سے شروع ہوتی ہے کمیسٹری ہم نے فرس سمسٹر میں پڑی ٹھیک ہے میرے خیال میں میرے خیال میں جو کمیسٹری ہے وہ ہم نے فرس سمسٹر میں بھی یہی پڑی تھی ریلیٹڈ ہے وہ تھوڑی شارٹ میں یہ تھوڑی لیندھی میں تو اس کے بارے میں بتا دیکھے سیکنڈ ہے میں ہم نے کی تھی اس کے بارے میں جی اس میں اس طرح تک یہ زیادہ میرمنٹ تھی اس میں آپ کی بیسکت تھے مطلب دوڑی بہت تھی مطلب اس طرح ایک سیل ہوتا ہے میڈیکل ہے بلڈ کیا والے سے یورین کے والے سے تو یہ سارا پریکٹی کل ہے میرے خیال میں وہ جو سیکنڈ ایر کمیسٹری وہ اسے ایک بیس ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ہم نئی تک کمیسٹری پڑھتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ ایر کی بیس ہے جس طرح ہم نے پڑھی فاسٹ جیر کی تو وہ ہماری اس چیز کی انڈری بیس میں آگئے جانے وہ بیس ہے جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیکس ٹیپ ہے بلکل نیول ڈو ہے سمجھ لیں آپ کے بیسکس کلیر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نورمل بلڈ لیول کیا ہے بلڈ کی کمیسٹری موجود ہیں اس کے اندر سائلز کا کانٹینٹ کیا ہے پیتو جن کے آنے سے کیا ہو سکتا ہے بلڈ کے اندر تھوڑا بہت لعبت لوا سکتا ہے بلکل اس میں آپ کو کمیسٹری پتہ ہونے چاہیے آپ کے لیوئنگ اورگنزم ہر بندہ اپنی ہیلڈ کیلئے ریسپنس کرنا ہے بلکل تو بیوکمیسٹری آپ کو یہی اسی چیزوں سے انگاہ کرتی کہ آپ کی جو ایک چینجز آپ نے کیا فرک لے سکتے ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ اس کانٹری میں کیا سکتا ہے ان لوگ اسے کیا سکتا ہے طریقہ کھانے پینے جی سب سے پہلے فرسٹ ایکسپیرینس شیئر کروں پہلے آئے تو بڑی ہسپٹیلیٹی تھی ہسپٹیلیٹی مطلق بڑے اچھی طریقے سے ملے لوگ ہم سے میں کہتے ہیں کسی انجان جگہ پہ آپ کو ملد دل میں آتے کہ لوگ کیسے لیکن بلکل اس طرح کے لیٹرل سمجھ جا رہے ہیں آپ کو کسی سمجھ نہیں آرہے ہیں رشیل لینگویج سیمی چیز ہے لیکن رشیل لیکن یہاں پہ ہمارے سینئر تھے ہمارے دا جی کی دوست بھی ہمیں ملے تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی سپورٹ کی ہم بڑا خوش ہوئی بلکل بلکل ماشاءاللہ اور سب سے پہلے جو انڈ کی بات انڈ میں آپ ہمیں ایک عمر خیام کی پروٹس جس کے بعد ہم کچھ بھی سنا دیں کچھ جو ہم پھر اس کو آپ کے ساتھ لابد کرتے ہیں غالب کے حوالے سے میں سنا ہوں کہ عمر خیام کا تو میں اتنا کچھ نہیں جانتا نہیں جلو پشتو میں سنا دیں پشتو آپ کو آتی ہوگی پشتو آتی ہوگی مجھے سمجھنی آگے تو کچھ دوستوں کو سمجھا جائے پاد میں غالے کو سنا رہے پشتو میں رحمان بابا سنا رحمان بابا رحمان بابا کہتے ہیں کہ چپیو قدم دا عرش پوری رسی چپیو قدم رسی مالی رفتار ردر بابا آپ اس کا مطلب سمجھا دیں مجھے نے سمجھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترماتے ہیں وہ عشق رسول تھے رحمان بے لکن تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مطلب محراج کی طرف کا اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے سواری لے کے موراک پہ تو وہ گئے عرش پر تو اس کی رفتار کے بارے میں ذکر ہے باقی مفہوم جو ہے مجھے پتہ ہے لیکن تفسیر اس کی کافی لوگ نہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دیا انشاءاللہ میں آپ کا یہ ویلوگ آگے لوگ تک شیئر کروں گا انفرمیشن شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت سوڑھ آپ سے چیز سکھ شکریہ بہت شکریہ مرخ ہم بڑھتے ہیں اپنے نام گرامی ہستی کے پاس جس کا نام مکیل مکیل اسلام لیکم کیسے ہیں آپ طبیعہ ٹھیک ہے اللہ بھائی سارا دن سارا دن سارا دن سارا دن سارا دن لوگوں سے کیا سکا لوگوں نے پیار محبت دی نہیں دی پاکستانیوں کے لئے یہاں کیا ریکشن انڈیا کے لئے تو یہ تھوڑا سا اکسلین کر دیں پہلے تو بسم اللہ رحمہ الرحیم جیسے کہ ہم آپ سب کو پتے کہ ہم انٹرنیشن سپرینٹ پاکستان سائے وے ہم سارے جو بھی ہے یہ اپنے ایک ملکو ریپریسینٹ کر رہے ہیں سارے یہ ہمیں یہ نہیں کہ سبے پنجاب سے سین سے اسے ہمارا سب سے تعلق ایک پاکستانی کی حصیت سے ایک بھائیوں کی حصیت سے ایک پاکستانی کی حصیت سے ہمارے کوئی ڈیفنیس نہیں اس کے بعد چڑی کی بات کرتے ہیں فرسٹ فرسیت جب ہم لگ آگے تو تو مشکل تا کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتے من دے گا لیکن فرسٹ جب ہم نے تقریبا دو مہینے گزر گئے تو تب ایڈپٹیشن توڑا ہو گئے لیکن پیرام نے سمارا سٹارٹی پورس جو ہمارا اناٹمی گئے پیچھتے سال اور اس کے بعد ہمارا اناٹمی پیسیو ڈیوز کے ساتھ بائیو کیم بھی ہمارا میڈیکل گئے گیا میکرو بیارو جوی اس کے ساتھ امینو بھی الحمدلیلہ کلاسیس تو بہت اچھ جا رہی ہے بہت سمار دست یونوستی بھی بہت زمار دست ہے یہ اس طرح میڈیکل کا بھی لیکن اس میں مند کو خود پڑھ لیکن ٹیچر بھی اچھو ہونے چاہیے لیکن اگر بندہ خود سٹرگل کرے خود مہدن کرے تو بہت اس کو فائدہ ہوگا اس فیلڈ میں لیکن اگر بندہ کہتے کہ ٹیچر بھی پڑھ آتے یہ بار کی باتیں ہیں جو نہیں پڑھتا ان کے لئے ہوتا لیکن یہ فیلڈ اس طرح ہے کہ ٹیچر سٹی پڑھ راستہ بچ پڑھ پڑھ گے تو کھلو گے کھلو گے کھلو گے کہ وہ اس طرح مہر ہوگا اس میں نہیں کرتا کیونکہ کوئی رائٹر نام تو اس کے آدھے نہیں چیتر جی بھائی کنیس کی رائٹر تھے وہ باتا دے انڈیان انڈیان وہ کیلتے کہ اگر دو طرح کی بندی ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سٹڈی کرتے اور دعائیں لیتے اپنا سٹڈی کرتے نا اور ایک دوسرا بندہ کچھ نہیں پڑھتا صرف بیٹھا ہوتا یقی بس ہو جائے گا تو اس نے کہ کیونکہ ایک بندہ سٹڈی کرتے نا خود مہرت کرتے پڑھائیں کرتے پودھ نیت کو سے دوسرا بندہ ہوتا ہے اور بڑھتا نہیں ایسا ہی تو ضرور ہی اس میں دوسرا ہوگا اس طرح کے میں سب کو یہ ڈوائز دیتا ہوں کہ بندہ پڑھنا چاہیے روزانہ کنسسٹینسی سے پڑھو جس دن بھی دین نہ کرے تکر کم اس کم سٹڈی سٹڈی پیج یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ بڑھ بڑھ کنسسٹینسی سے جتنے بھی میں نے سیریر دیکھے میں اسے سب بھوڑی اکمنٹیشن دیکھے کنسسٹینسی ہونی چاہیے بندہ روزانہ کم اس کم نہیں پڑھ تکنا بلکل بہت 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 بیمار ہے بہت 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 تو کم اس کم اس کو دوستے سب چین ہو رہے ہی ماشاء اللہ بہت زبر رہ شکریہ 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 اللہ حافظ اور ابھی جو ہم بڑھتے ہیں ایک اپنے بوسر سے اس پڑھائی کا آپ پوچھتے ہیں ڈریسنگ کے حوالے جو اپنے ڈریسنگ پہ زیادہ فوکس کرتا اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام سلمان خان اسلام اللہ سلمان خان کیسے آپ ٹھیک ہے میں نے سب سے پوچھا یہاں رہنہ سینہ یہاں سٹڈی کا سب کچھ پوچھ لیا اب آپ نے یہ بتانا ہے یہاں کی ڈریسنگ کیونکہ آپ کمال ڈریسنگ کرتے ہیں تو یہاں پر ڈریسنگ کے والے سے تھوڑا سا ایکسپلین دریسنگ نہیں لیکن ڈریسنگ کی بات ہے تو ڈریسنگ یہاں بہت اچھی ہے کیونکہ اپنے زیادہ ڈریسنگ ہوتی ہے اور این چیز یہ ہے کہ یویسٹی دریسنگ یہ بہت اہلا ہے کیونکہ آپ پر اپنے تریپیس اور پیانا جاتے ہیں اور فورمت دریسنگ جو بھی فورمت دریسنگ وہ چلتے ہیں بلکل تو مجھے بہت پسند کیونکہ یہاں پر ایک مطلب اگر اگر دریسنگ سٹائسی بندے کو پیچھانا جا ستے ہیں کیونکہ اگر 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 سب بچے مطلب اچھی دریسنگ اچھی دریسنگ نہیں یہ تو آپ سامنے نل ہے نا یہ تو ایسے مائن تصویر بنائید ہم نہیں آپ نے سامنے لگا دی چلیں سلمان بے آپ نے بہت بہت شکر آپ نے تھوڑا سائنٹریوی دیا باکمال تینک اور آج ہماری بائیو گیم کی کلاس ہے آخر سمسٹر کی میں نے کہا چلیں آپ دوستوں سے انٹریویو ہو بھی لے لیتے ہیں کیا پتا اگر سال ملاقات ہو یعنی کوئی کہا ہوتا ہے کوئی کہا ہوتا انشاءاللہ آگر سال رہے تو ملاقات ہو گئی یہ ہمارے لیڈر صاحب ہیں لیڈر صاحب آپ اس ویلوگ انٹ کرنے میں مدد کریں آپ میرے دوستوں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ بہت اچھا کام کر رہے شوق بنا رہے ہم باقی آخری کلاس تو میں آپ انٹ کر دوں گا آپ بتائیں کہ آپ ایکسپیرنس کیسا رہا اس سال کی بیوکمیسٹری کے کلاس میں بہت 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 سکھ دک بلا انشاءاللہ بہت بہت سال ہمارے 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 سال رہے انشاءاللہ اور ٹیچر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس سال جو آپ کو ٹیچر اس طرح آپ کہتے ہیں لوگ جو ایکسپیرنس نہیں ہیں میرے کہ ٹیچر میکسٹر جو فوکس کتے ہیں سٹوڈنٹ کے اوپر جو بڑھائی 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 ملک بڑھائی بڑھائی بہت تو آپ اپنے پبلک کو الویدہ کہنے بڑھائی چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلوگ میں ابھی کے لئے جو بھائی